پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ہوا الا ذکر للعالمین در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے یہ آیت بھی سورة القلم ہی کی ہے آیت نمبر 52 اس کا تعلق پچھلی والی آیت سے آپ جوڑ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پچھلی والی آیت میں کیا کہتا اللہ تعالی نے وَإِنَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُدْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُنَا إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ یہ آپ کو اپنی نظروں کے ذریعے سے آپ کو نظرِ بد لگانا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ اللہ تعالی نے کہا کہ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے یہ تو دیوانہ ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہانوں والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے اللہ تعالی یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو قرآن تمام جن اور انس کے لیے ہدایت ہے اس میں رہنمائی ہے ہاں یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید تو اس کو لے کر آنے والا وہ شخص جس پر یہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ کیسے مجنون ہو سکتا ہے وہ کیسے دیوانہ ہو سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ قرآن یہ نصیحت ہے یہ ہدایت ہے یہ رحمت ہے کن لوگوں کے لیے پڑھنے والوں کے لیے آج ہمارے ہاں ہم قرآن مجید کو رحمت تو سمجھتے ہیں ہدایت تو سمجھتے ہیں لیکن ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں آپ خود سوچیں آخری وقت آپ نے کب قرآن مجید کی تلاوت کی تھی رمضان گزر گیا اب اگلا رمضان آنے والا ہے رمضان کے قریب ہیں ہم لوگ آپ خود سوچیں کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کتنی مرتبہ کی اس پورے وقفے میں آپ کو پتا چلے گا کہ بالکل نہیں ہاں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا دکہ کی ہوگی اور جن لوگوں نے کی ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی تو عزیز بھائیوں یہ قرآن مجید رحمت ہے یہ قرآن مجید نصیحت ہے پڑھنے والوں کے لئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ایک روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جب انسان تھوڑا سا سستا لباس پہنتا ہے تو وہ اس کی قیمت بتانے میں عار محسوس کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے جب اس سے پوچھا جائے یہ کپڑا کتنے کا ہے تو وہ زیادہ بڑھا کر کے دکھاتا ہے زیادہ پیسہ بڑھا کر کے بتاتا ہے یاد رکھئے یہ کرنا صحیح نہیں ہے آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ادنا قسم کا لباس پہننے میں اور اس کی قیمت کو بتانے میں ذرہ برابر بھی وعار محسوس نہیں کرتی تھی صحیح بخاری میں ایک روایت ہے عبدالواحید بن ایمن بیان کرتے ہیں کہ ان کو ان کے والد نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پاس یمن کی ایک دبیس چادر تھی یمنی کپڑا تھا حضرت عائشہ کے پاس جس کی قیمت تقریباً پانچ دیرہم ہوگی انہوں نے کہا کہ پانچ دیرہم کا تقریباً وہ کپڑا ہوگا حضرت عائشہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ذرا دیکھو میری اس لونڈی کی طرف دیکھو یہ اس کپڑے کو پہننے سے انکار کر رہی ہے یعنی وہ کپڑا جو یمنی کپڑا حضرت عائشہ کے پاس تھا جس کی قیمت پانچ دیرہم ہوگی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ دیکھو میری لونڈی کو دیکھو کہ اس کے کتنے نکھرے ہیں کہ یہ جو ہے اس کپڑے کو پہننے سے انکار کر رہی ہے اس کپڑے کو پہننے سے حالانکہ حضرت عائشہ کہتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس اسی طرح کی ایک کمیز تھی جب کوئی لڑکی دلہن بنائی جاتی تو میرے یہاں وہ آدمی بھیج کر کے اس کمیز کو عاریتاً منگا لیتی تھی کچھ وقت کے لیے منگا لیتی تھی پہننے کے لیے لہذا دیکھئے کس طرح سے حضرت عائشہ بیان یعنی آپ سمجھئے نا حدیث کا تکڑا آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ لونڈی اس کپڑے کو پہننے سے انکار کر رہی ہے یعنی اس کپڑے کو وہ اتنا معمولی سمجھ رہی ہے کہ لونڈی اس کپڑے کو پہننے نہیں چاہتی ہے لیکن حضرت عائشہ کیا کہتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس اسی طرح کی ایک قمیس تھی اور میں اس کو پہننے دی تھی اور اس کی قیمت پانچ دیرہم تھی لہذا سوچی ہے کہ کس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس بات کو بیان کرنے میں آر محسوس نہیں کرتی تھی اور بالکل ایک مسلمان کو آر محسوس نہیں کرنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سستہ کپڑا ہے بھئی بہت اچھا ہے سستہ ہے سستہ میں مل گیا اچھا کپڑا مجھے بہت اچھی بات ہے لوگ اور اٹھا تعریف کریں گے ہاں بھئی بہت اچھا کپڑا آپ کو سستہ میں مل گیا ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں دام کو بڑا چڑھا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ تو اتنا مہنگا یہ تو اتنا قیمتی ہے حالانکہ ہوتا سستہ ہے بالکل یاد رکھیے یہ گناہ بھی ہے یہ جھوٹ بھی ہے کتنی طرح کے گناہ انسان کو اس میں مل سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے اور صحیح راستے کو اختیار کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں خیانت کے تعلق سے اور آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ بھی خیانت کرنے سے منع کیا جس نے آپ کے ساتھ already خیانت کی ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت کو واپس کر اور جو تجھ سے خیانت کریں اس سے تو خیانت نہ کر آپ نے فرمایا جو تجھ سے خیانت کریں اس سے بھی خیانت مت کر عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی اب اس نے اس میں خیانت کر دی تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس کوئی چیز لاکر کے رکھے گا تب میں اسے بتاؤں گا میں اس میں سے لے لوں گا اس کو بغیر بولے گے اور انسان کرتا بھی ہے اس میں سے پیسے میں سے کٹ لیا یا اس کی رکھی ہوئی امانت میں سے کٹ لیا اس کا چارجز لہذا یہ بالکل غلط ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے تمہارے پاس امانت رکھی اس کو اس کی امانت لوٹا دو وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكُ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ بھی تم خیانت نہ کرو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہرگز خیانت نہ کریں یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے کلپ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں